کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دم پر بی جے پی کو سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اس پسٹ بہومت بھی دلائیا ہے اور اس جیت کے بعد پہلی بار یہ نہ صرف روڈ پر بلکی سڑکوں پر چھتوں پر جو بالکونی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر لوگ دیکھتے ہوئے نرین موڈی کے اس کافیلے کو سرکشہ کرمی ان کی سیکیورٹی ابھی تک ان کو زیٹ پلس سیکیورٹی ملی ہوئی تھی لیکن اب ان کو ایس پی جی پرٹیکٹی ہو چکے ہیں ایس پی جی کے لہٰذا سرکشہ کرمیوں کے لیے بھی خاصی چناؤتی ہے دیش کے ان چنندہ لوگوں میں سیمانے جاتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے سالوں سے جن پر خطرہ زیادہ رہتا ہے لیکن اب ان کی سرکار چونکہ بن نیتے ہیں جو تقنیقی دکت ہے وہ ہے کہ ایک دو دن میں پوری ہو جائے گی جس کو لے کر وہ پورے کر لیا جائے گا اور پی ایم ڈیزگنیٹ وہ بن جائیں گے لہٰذا ان کی سرکشہ ایک خاصی چناؤتی پرشاسن کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اور دھیمی دھیمیں بھیڑ کے بیچ میں ان کا کافیلہ بڑھتا ہوا جیت کے بعد مودی کی کاشی آترہ جس کو دیکھنے کے لیے کا تمام لوگ ایک اچھا خاصہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیڑ وہاں پر موجود ہے جو یہ علاقہ ہے مندر اور گھاٹ کے بیچ کا علاقہ جو سکرا جس کی سڑکیں سکری رہتی ہیں عام طور پر بھیڑ زیادہ رہتی ہے دھیمیں دھیمیں یہ کافیلہ بڑھتا ہوا گھاٹ کی طرف دشاسوں میں گھاٹ جہاں پر آرتی کے لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے بی جے پی کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں اسثانی نیتہ موجود ہیں پردیش اسطر کے نیتہ وہاں پر موجود ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہے گھاٹ کے درش جہاں پر لائٹ کی اچھی ویوستہ کی گئی ہے نریند مودی کے لیے ایک بیٹھنے کا ایک وشیس اسثان وہاں پر ان کا لیے بنایا گیا ہے اور سمبھاونا اس بات کی بھی کہ اس گنگا آرتی میں کو کرنے کے بعد وہ وہاں پر موجود جنتہ کو سمبودت بھی کر سکتے ہیں مودی کا بنا رہا سانا یہاں پر چناف کے لیے کھڑا ہونا اس کے بعد چناف جیتنا کافی بی جے پی کے لیے مانے رہا اور نہ صرف کاشی پر بلکہ اس چناف پر پوری دنیا کی نظریں نہیں